دیش بھر میں لوگ سبا کی سبھی پانچ سو تیرالیس سیٹوں کے اوفیشل نتیجے آ چکے ہیں بی جے پی دو سو چالیس سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہے ازید کے ساتھ ہی جہاں قریب قریب ہر پارٹی میں جشن کا محول ہے وہیں اب آگے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں حلچل کا پورا سنٹر ڈلی ہے آج پردان منطری موڈی کے آواز پر صوبے ساڑھے گیارہ بجے کنڈوی کیابنٹ کی بیچک ہے اس بیچک میں موڈی 3.0 کے ایجنڈے پر چرچہ ہوگی ساتھی آج ڈلی میں جہاں انڈیے اور انڈیا الائنس دونوں گڑ بندنوں کا بیچک کی بیچک ہے وہیں نتیجوں کی بات کریں تو انڈیے کو 294 سیٹیں ملی ہیں وہیں کانگریس پچھلی بار کے مقابلے اچھا پردیشن کرتے ہوئے 99 سیٹیں جیت کر سنسط پہنچی ہے اس کے سیوگیوں کے ساتھ انڈیا گڑ بندن کو 232 سیٹیں ملی 37 سیٹوں کے ساتھ سماجوادی پارٹی تیسوی سب سے بڑی پارٹی بن کر اگری تو 29 سیٹوں کے ساتھ ٹی ایم سی چوتھے نمبر پر ڈی ایم کے کو 22 تو ٹی ڈی پی کو 16 سیٹیں حاصل ہوئیں اور آج کی سب سے بڑی خبر ہے چناب نتیجوں کے بعد ڈلی میں ہلچل کافی تیز ہے دس سالوں سے سبتہ کا انتظار کر رہی کانگریس امیدیں تلاشنے کی کوشش میں ہے اور اس کے لئے آج کانگریس اڈیکش ملک آجن کھڑگے کے گھر پر انڈیا الائنس کی بیٹھک ہو رہی ہے آج شام ہونے والی اس بیٹھک میں تیہ کیا جائے گا کہ آگے کیا کیا جانا چاہیے آج انڈیا الائنس اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس کی بھومی کا کیا رہے گی گڑ بندھن کے نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کیندر میں سرکار بنائیں گے راہل گاندی آج اس بات پر فیصلہ لینے کی بات کہہ چکے ہیں تو ادھر تھاکرے ایک قدم آگے نکل کر پی ام پد کے نام پر فیصلہ لینے کی بات کر چکے ہیں اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ انڈیا الائنس بیہار کے سیم اور جی ڈیو چیف نیتیش کمار اور ٹی ڈی پی چیف چند بابو نائیڈو سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان دونوں سے بات کرنے کا ذمہ شرط پوار کو سوپا گیا ہے گڑ بندھن کے سارے نیتہ آج دلی میں جھٹ رہے ہیں پانچ تاریخ ہو ہماری میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں ہم یہ جو سوال ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں کانگریس 99 سیٹیں جیتنے کے بعد جشن میں ڈوبی ہے پچھلے دس سالوں میں کانگریس کی یہ سب سے بڑی جیت ہے اوڈھاو ٹھاگری اپنی پارٹی کے پردرشن سے گد گد ہے ممتہ سے لے کر سٹالین تک سب جیت کے جوش سے لبریز ہیں اور ان سبھی کے جوش کا عالم یہ ہے کہ اکیلے بی جی پی جتنی سیٹیں نہ لانے کے باوجود بھی ڈلی میں سرکار بنانے کے سپنے دیکھ رہے ہیں آنکڑا دیکھئے انڈیا 294 سیٹیں جیت چکا ہے جن میں اکیلے بی جی پی کے 240 سیٹیں ہیں وہیں کانگریس کی 99 سیٹوں کے مدد سے انڈیا الائنس کے پاس کل 232 سیٹیں ہیں اس کے باوجود آج ڈلی میں کانگریس ادھیکش ملکار جن کھرگے کے گھر پر انڈیا الائنس کی بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک میں جیت کا سہرہ بندوا رہے راہل گاندھی پریانکا گاندھی ملکار جن کھرگے تو رہیں گے ہی ٹی ایم جی کی طرف سے ابھیشیک بنڑ جی شامل ہوں گے تیسری سب سے بڑی پارٹی ایس پی کی طرف سے خود ہم ایک کوالیشن کے بھاگ ہیں ٹھیک ہے کانگریس پارٹی ہے باقی پارٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ ابھی ہمارا ڈسکاشن نہیں ہوا ہے ہم نے ان سے کہا تھا انڈیا پارٹنر سے کہا تھا کہ چناؤ کے بعد پانچ تاری کو ہماری میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں ہم یہ جو سوال ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے تو سچ مچ میں اس سوال کا جواب آج ہمارے پاس ہے نہیں کل ہوگا رہل گاندھی کا سنکیت صاف ہے کہ انڈیا گٹھ بندھن کیندر کی کرسی کی دوڑ میں شامل ہونے جا رہا ہے وہیں اُدھاو تھاکرے تو اور آگے نکل کر پی ایم پت کے نام تک پہنچ چکے ہیں مہاراشتر میں نو سیٹے جیت کر اُدھاو اب پی ایم کا نام فائنل کرنے کے لیے دلی پہنچ رہے ہیں سب ملکر پی ایم پت کے نام فائنل کر سکتے ہیں اور مجھے لگتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا جو بھی لوگ ان سے ترست ہے وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے سارے دیش بکتہ ہمارے ساتھ آئیں گے چندرہ بابو جی بھی ان کو بھی بہت پریشان کیا ہے بی جی پی گورنمنٹ نے سارے لوگ جن کو بھی تکلیف دی ہے پریشان کیا ہے وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آئیں سیٹے کم ہونے کے بعد بھی سرکار کیسے بنے گی اس کا فارمولا بھی اوڈھو نے نکال لیا ہے خبر ہے کہ ان سی پی چیف شرط پوار بیہرک سی ایم نیتیش کمار اور ٹی ڈی پی چیف چندر بابو نائیڈو سے بات کریں گے اور انہیں انڈیا الائنس میں شامل ہونے کے لیے منائیں گے شرط پوار نے ابھی پی ایم پت پر پتے نہیں کھولے ہیں لیکن سرکار بنانے کے کوششوں کو ان کا پورا سمردھن ہے سرکار بنانے کے لیے انڈیا الائنس کے سمیقران کو سمجھے انڈیا الائنس کے پاس ابھی 232 سیٹے ہیں انہیں اگر ٹی ڈی پی کی سول ہے اور نیتیش کی پارٹی کے بارہ سانسدوں کا سمردھن مل جاتا ہے تو یہ نمبر 260 تک پہنچتا ہے اس کے بعد بھی انڈیا الائنس کو زور لگانا ہوگا اس بار بنگال میں ایک بار پھر سی اے ممتہ بنار جی کا سکھا چلا ترنمول کانگریس نے 29 سیٹوں پر جیت درج کر کے بی جے پی کو پیچھے دھکل دیا ہے ممتہ نے اب موڈی اور امیت شاہ کو اسطیفہ دینے کے نصیحت دی ہے ساتھی کہاں کہ وہ کےندر میں انڈیا کی سرکار بنانے میں پوری مدد کریں گی نمبر کم ہے لیکن انڈیا الائنس کو اس جیت نے اتنے جوش سے بھر دیا ہے کہ انہیں بس اب دلی کی کرسی دکھائی دے رہی ہے جیت نے گھٹا اسے پیچھے دی سپری موڈی کا گھٹا جوابزہ یکی کا جوش سپری جوش سپری شکریہ اور میڈا وہ انڈیا کی طرف لیکن اور دور اینڈیا برگوش بک کی طرف پر جات اور بی جاندی گوش بھی لوڈی بیجا جیت نے گھٹا جیت دی سپری موڈی ویدی خوش سپری جیت موڈی جیت ہم روزائی زیادر جیت دیکھارے یک موڈی اس وقت چندر بابو نائیڈو سے لے کر نتیش کمار تک کنگ میکر کی بھومی کمیں آ گئے ہیں بیجے پی جانتی ہے کہ اگر نتیش یا نائیڈو پالا بدلیں تو ماملہ فن سکتا ہے اس لئے کاؤنٹنگ کے ساتھ ہی بیجے پی کی کوششوں کی جھلک پی ایم موڈی نے اپنے ویجے بھاشن میں دے دی آندر پردیش میں چندر بابو نائیڈو جی کے نترطم میں اینڈیا نے شاندار پردسن کیا ہے بیہار میں نتیش بابو کے نترطم میں بھی اینڈیا نے شاندار پردسن کیا ہے پی ایم موڈی چنانوی نتیجوں کے بعد چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار سے فون پر بات کر چکے ہیں اینڈیا لائنس سرکار بنانے کی کوشش کرے گا یا پھر بیپکش پر بیٹھے گا اس پر اکھلیش یادب ابھی چپ ہے